بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل جیسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کی دیئے جولیا کو ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا گیا ہے کیوں اوور سفدر کے لیدے میں اور بھی زیادہ حیرت میں مدار ہو گئی سنو سفدر جولیا ایک بھیانک سازش کا شکار ہوئی ہے اس لئے اب تم نے انتہائی چوکرنا رہ کر اس کی حفاظت کرنی ہے وہاں ایک اور لڑکی جیکی نام کے موجود ہے جو کسی لارڈ بومین کی لڑکی ہے اور وہ لڑکی بھی اسی بیماری میں مقتلہ ہے جس میں لڑک جولیا مقتلہ ہے سازش یہ ہے کہ جولیا کو اس لڑکی جیکی سے بدلا جانا ہے بہرحال میں فوری تاپر ویسن کارمند پہنچ رہا ہوں میرے پہنچنے تک تم نے بہت ہوشیار رہنا ہے اور جولیا کی حفاظت کرنی ہے اوور اینڈ آل امران نے انتہائی تیز لہجے میں کہا اور بٹن دبا کر ٹانسمنٹر کو آف کر دیا وہ زیادہ لمبی بات اس لئے نہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں کال ویسن کارمند میں کیج نہ ہو رہی ہو وائٹ سٹار نامی تنظیم اگر اس قدر گہری سازش کر سکتی ہے تو پھر یقینا وہ تاکتور اور باوسائل تنظیم ہی ہوگی اس لئے وہ رسک نہ لینا چاہتا تھا کیا سازش ہوئی ہے امران صاحب بلیک زیرو نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا امران نے مختصر لفظوں میں برٹ سے ملی ہوئی معلومات بلیک زیرو کو بتا دی اور بلیک زیرو کے چہرے پر بھی شدید پریشانی کے اثار نمیہ ہو گئے کیونکہ واقعی جلیہ انتہائی بھیانک سازش کا شکار ہو گئی تھی اور وہ اب شدید خطرے میں پہنچ گئی تھی اب آپ کا کیا پروگرام ہے امران صاحب بلیک زیرو نے انتہائی تشویش بھر علیہ جے میں کہا اب مجھے اس برٹ کے ساتھ ہی جیکل سے وائٹ اسٹار اور لورڈ بومن کے مطالق تفصیلات معلوم کرنی ہوں گی تم ایسا کرو بلیک زیرو جیکل کو مقصود کمرے سے بھوش کے علم میں اٹھالا ہو اور منٹرلی چیکنگ مشین میں ڈال دو اب جسمانی پوجوچ کا وقت نہیں رہا میرے پاس امران نے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا پہلے چیک کر لو وہ ہوش میں نہ آ چکا ہو امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیزی سے اندرلنی دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ لائیبیری میں جا کر فوری طور پر ہی چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا وائٹ اسٹار اور لورڈ بومن گروپ کے مطالق اس کے پاس کوئی مواد موجود بھی ہے یا نہیں وہ جیکل کی ذہنی چیکنگ سے پہلے خود اپنے پاس موجود مواد کو چیک کرنا چاہتا تھا تاکہ مزید وقت ضائع نہ ہو سکے ٹیلی فون کی گھنٹی بچتے ہی میز کے پیچھے ایک اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی چوکر میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کو دیکھنے لگا اس کا چہرہ بھرا بھرا تھا اس پر خاصی بڑی موچھیں موجود تھیں جن کی وجہ سے اس کا چہرہ خاصا باروب دکھائی دیتا تھا سر پر چھوٹے چھوٹے لیکن چھردرے بال تھے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل جیروز اس موچھو والے نے کہا یہ وائٹ سٹار کا چیف کرنل جیروز تھا مرفی بول رہا ہوں بوس انتہائی تشویشناک خبریں ہیں دوسری طرف سے ایک پریشان سی آواز سنائی دی کیسی خبریں کرنل جیروز نے بری طرح چوکر پوچھا بوس وارٹیٹ ہسپتال سے پاکیشیا آنے والی لڑکی جولیا اور ڈاکٹر کامن دونوں کو آغوا کر لیا گیا ہے میں نے تحقیقات کی ہیں تو پتا چلا ہے کہ آغوا کرنے والے لارڈ بومنگ گروپ کے آدمی مارٹن کے آدمی تھے اس کے ساتھ ہی جناب مختلف پوائنٹس پر موجود ہمارے آٹھ آدمی بھی اچانک فائرنگ سے حلا کر دی گئے ہیں جن میں ڈاکٹر کارگل جیگر اور ٹومی اہم آدمی ہیں تھرڈ سیکشن پر بھی حملہ ہوا اور تھرڈ سیکشن کا پورا ہیڈ کورٹر تباہ ہو گیا ہے یہ حملے لارڈ بومنگ کے فینی سیکشن نے کیے ہیں ہماری تنظیم نے جوابی طور پر کام کیا ہے تو فینی کا آدھے سے زیادہ گروپ مارا گیا ہے اس کا خاص اسسسٹنٹ آلوپ بھی مارا گیا ہے البتہ فینی فرار ہو گیا ہے دوسری طرف سے سہم رہوے لہجے میں تفصیل بتائی گئی اور کرنل جیروس نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے اوہ اس کا مطلب ہے کہ لارڈ بومنگ گروپ اصل ڈرامے کی تحت تک پہنچ گیا ہے اس کی لڑکی کہاں ہے کرنل جیروس نے سخت لیکن ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا ویسے اسے یقیناً اپنے آپ پر مکمل کنٹرول تھا کیونکہ اس قدر دہشتنا خبریں سننے کے باوجود وہ مشتہل نہ ہوا تھا وہ بھی ہسپتال میں ہی ہے بوس مرفی نے جواب دیا اسے فوراں اگوا کر کے ہرکوارٹر نمبر تری ونگ میں پہنچا دو اور تنظیم کو الٹ کر دو اس کا مطلب ہے کہ لارڈ بومنگ اب کھل کر مقابلے پر آ گیا ہے اور اس کے لڑکی کو ہمارے پاس موجود کی اسے گھٹنے پر مجبور کر دے گی کرنل جیروس نے کہا یس سر دوسری طرف سے مرفی نے جواب دیا اور کرنل جیروس نے ہاتھ بڑھا کر ریشیور رکھ دیا وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہا تھا اس لڑکی اور ڈاکٹر کامن کا لارڈ بومنگ کے ہاتھوں اگوا سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اتنی بڑی کلیننگ کو پہچان گیا ہے جو اس نے مادام دیکھکی کی جگہ اس لڑکی کو لارڈ بومنگ تک پہچانے کے لیے کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ لارڈ بومنگ بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا وہ چنلہ میں اسی طرح بیٹھا ہونٹ کٹا رہا پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اور ایک جدید قسم کا ٹانس میٹر نکال کر باہر میز پر رکھا اور اس پر تیزی سے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے جیسے ہی ٹانس میٹر کا بٹن دبایا ٹانس میٹر کے ایک کونے میں موجود چھوٹا سبل تیزی سے جلنے بجھنے لگا ہیلو ہیلو کرنل جیروس کولنگ اوور کرنل جیروس نے بار بار یہ فکرہ دورانا شروع کر دیا ییس میورک کا ٹینڈنگ اوور چنلہ مباد ٹانس میٹر پر یہ گھاری سے آواز سنای دی میورک مادام دیکھکی والی ساری پلاننگ فیل ہو گئی ہے اور لارڈ بومن کھل کر سامنے آ گیا ہے اس لئے اب زیرو لیبارٹی کا راج حاصل کرنے اور پھر گروپ کا خاتمہ اور لیبارٹی پر قبضہ والا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اب اگر تم کہو تو ہم پوری قوت سے اس لارڈ بومن پر ٹوٹ پڑیں اور اسے اور اس کی لیبارٹی دونوں کو ختم کر دیں کرنل جیروس نے انتہائی کرک لے جنے کہا اوہ نو کرنل جیروس زیرو لیبارٹی انتہائی اہم ہے اسے کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے اس لئے کوئی ایسی پلاننگ سوچو کہ اس زیرو لیبارٹی پر مکمل قبضہ کیا جا سکے لارڈ بومن اور اس کے گروپ کا خاتمہ بہت ضروری ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن لیبارٹی بہرحال ہماری قبضے میں ہونی چاہیے صحیح اور درست حالت میں اور دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح اس لارڈ بومن پر ہاتھ ڈالا جائے پھر اسی سے ہی زیرو لیبارٹی کا پتہ اور اس کے حفاظتی نظام کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے اوکے میں جلد ہی ریپورٹ دوں گا اور انڈ وال کرنل جیروس نے کہا اور ٹرانسمنٹر آف کر کے اس نے اسے دوبارہ دراز میں رکھ دیا اور پھر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دب آیا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور مسلح نوجوان اندر داخل ہوا فرنیا کو بھیجو کرنل جیروس نے انتہائی سکھ لہجے میں کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھک ہو جا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے جسم پر سوخ رنگ کا انتہائی چوست لبات تھا اس کے سنہرے وال تھے جو کاندو تک لٹک رہے تھے ییس باس آنے والی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کے لحظے میں ماتا ہے تو مالا مہدب پن موجود نہ تھا آؤ بیٹھو فرنیا کرنل جیروس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور فرنیا بڑے باعدہ بنداز میں کرسی پر بیٹھ گئی آج تمہارے لئے ایک اہم کام نکل آیا ہے میں فوری طور پر لارڈ بومنگ کو اغواہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے تم جو پلاننگ کرو جو طریقہ استعمال کرو مجھے فوری طور پر لارڈ بومنگ چاہیے کرنل جیروس نے تیرز لحظے میں کہا اور کرسی پر بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی ہوئی فرنیا یہ ایک لخت چونک پڑی اس کے چہرے پر کرنل جیروس کی بات سنکھا شدید دھیرت کے اثار ابرائے تھے کیا کہہ رہے ہیں آپ لارڈ بومنگ وہ کیسے ہوا ہو سکتا ہے فرنیا کے لحظے میں شدید ترین حیرت نمائی تھی اگر تم چاہو تو ہو سکتا ہے اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک وائٹ اسٹار کا آخری آدمی نہ ختم ہو جائے کرنل جیروس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کیا مطلب بوس آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں لارڈ بومن اور وائٹ اسٹار کے درمیان ایک دوسرے کے معاملات سے لا تعلقی کا باقاعدہ معایدہ موجود ہے اور آج تک اس معایدے پر سختی سے عمل درامت ہو رہا ہے پھر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فرنیا کے لحظے میں حیرتی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حالات کا علم نہیں ہے معایدہ ختم ہو چکا ہے اور لارڈ بومن اور وائٹ اسٹار ہم نے سامنے آ چکے ہیں میرا دستراز ڈکٹر کارگل اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ لارڈ بومن گروپ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں اور میں لارڈ بومن کی فطرش کو بھی جانتا ہوں اور اس کے گروپ کی طاقت بھی اسے ذرا سے بھی مزید مولد دے دی گئی تو وہ وائٹ اسٹار کو حقیقتاً تحس نحس کر کے رکھ دے گا کنل جیروس نے کہا اوہ اوہ اس کا مطلب ہے کہ میری ملک سے ادم موجودگی کے دوران کوئی خاص واقعات پیش آ چکے ہیں مجھے پوری تفصیل بتائیے بوس یہ مسئلہ تو ہماری بقا کا من گیا ہے فرنیا نے انتہائی پریشانی بھر علاج میں آ اس کے چہرے پر چھایا ہوا رومانٹک مورڈ یک لخت غائب ہو چکا تھا اب اس کا چہرہ کسی خونخوار بلی کی جیسا نظر آ رہا تھا کنل جیروس نے اسے تفصیل سے مادام دیکی کی جگہ لینے والی لڑکی کی پوری سازش بتا دی اور اس کے ساتھ اس نے مرفی کی رپورٹ بھی سنا دی تاکہ فرنیا سارا بریک گراؤن پوری طرح سمجھ جائے اوہ بوس ٹریننگ تو واقع شاندار تھی لیکن آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہسپتال لارڈ بومنگ کی ملکیت ہے اور وہاں اس کے آدمی مستقل طور پر رہتے ہیں اور انہیں یقیناً چیک تین باتوں پر ہوا ہوگا ایک تو اس نئی لڑکی کی جگہ سے مماسلت دوسری دونوں کی ایک جیسی بیماری اور تیسری کی ڈاکٹر کارگل کی اس لڑکی کے ساتھ پاکیشیا سے آمد کیونکہ یہ ایجنٹ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کارگل آپ کا دست راست ہے اگر آپ اس قدر نمائیہ مماسلت پر اسرار نہ کرتے اسی دوسری بیماری میں اس لڑکی کو مبتلا کر دیتے اور ڈاکٹر کارگل درمیان میں نہ پڑتا تو حالات واقعی ہمارے حق میں چلے جاتے فرنیا نے حسار ہیلاتے ہوئے کہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم میری پلاننگ کا تجزیہ کر کے اس میں سے خامیہ تلاش کرتی رہو کرنیل جیروس نے اسی لیلہ جے میں کہا اوہ سوری باس میرا مطلب آپ کی توہین نہ تھی لیکن باس اس سازش کی ضرورت کیا تھی لارڈ بومن اپنا کام کر رہا تھا ہم اپنا فرنیا نے بھی خوش لیلہ جے میں کہا لارڈ بومن نے ماضی میں جس طرح سے رائٹ اسٹار کو نقصان پہنچایا ہے وہ میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا اور میں اس سے انتقام لینے کے لیے بیچائن تھا دوسری بات یہ کہ یہ پلاننگ میں نے ویسن کارمن کی حکومت کے سرار پر بنائی تھی تمہیں معلوم ہے کہ بولیویا پر بظاہر حکومت ویسن کارمن کی حکومت ہے لیکن دراصل اس بڑے جزیرہ نمہ پر اصل حکومت لارڈ بومن کی ہے حکومت ویسن کارمن کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھی کہ لارڈ بومن نے بولیویا میں ایک خفیہ لیبارٹی قائم کی ہے جس میں وہ کوئی خوفناک ترین ہتھیار تیار کر رہا ہے حکومت نے اپنے طور پر اس لیبارٹی کا پتہ چلانے کی کوشش کی تو لارڈ بومن کی حکومت میں موجود ایجنٹ آڑے آنے لگ گئے اور بزیر اعظم ویسن کارمن کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر انہوں نے لارڈ بومن کے خلاف مزید کو اقدامہ کیا تو ان کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے لارڈ بومن خود ہی فوج کی مدد سے حکومت سنبھال لے کیونکہ فوج کے عالی ترین حکام بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے شاید اس نے انہیں بلیک میلنگ اس طرف کے ذریعے قابو کیا ہوگا بہرحال فوری توپر لارڈ بومن کے خلاف تمام اقدامات روک دئے گئے لیکن ظاہر ہے کوئی حکومت بھی اس طرح کے خطرے کے وجود تو برکرار نہیں رکھ سکتی ویسٹرن کامن کی سپیشل ایجنسی کا چیف میورک وزیراعظم کا اعتماد ہی ہے وزیراعظم نے اس سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا تاکہ سپیشل ایجنسی لارڈ بومن کے خلاف خفیہ طور پر کام کرے لیکن میورک کو پہلے ہی ایسی اطلاعات ملسو کی تھی کہ سپیشل ایجنسی کے کئی ذمہ دار لوگ لارڈ بومن کے پاس اور آلیویا آتے جاتے رہتے ہیں چنانچہ اس نے براہ راست کو اقدام کرنے کی بجائے وزیراعظم کو ایک تجویز پیش کی میورک لارڈ بومن گروپ اور وائٹ سٹار کی چپکلش اور بعد ازاں امن معاہدے سے بخوبی واقف تھا چنانچہ اس نے وزیراعظم سے کہا کہ اگر وائٹ سٹار کو لارڈ بومن کے خلاف آگے پڑھایا جائے تو اس طرح حکومت سامنے نہ آئے گی اور وائٹ سٹار لارڈ بومن گروپ کا خاتمہ کر کے اس لیوارٹی پر بھی حکومت کا قبضہ کرا دے گی اور لارڈ بومن کا کانٹا بھی ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا اور اس کے بدلے میں وائٹ سٹار کو حکومت کا تحریر تحافظ مل جائے گا ملکی سالمیت کے علاوہ ہر قسم کے دھندے پر ہم سے کوئی پوچھ گچنا ہوگی وزیراعظم اس پر رضمند ہو گئے اور پھر میورک نے مجھ سے بات کی کیونکہ میرے لیے انتہائی شاندار موقع تھا اس لیے میں فوراں تیار ہو گیا اور پھر میں نے لارڈ بومن کے تمام سیکٹ ہتھیانے کے لیے اس کی لڑکی والی پریننگ بنائی میں نے تو جان بوجھ کر ایشیائی ملک کے انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ ایشیائی لڑکی کی وجہ سے لارڈ بومن نہ چونکے گا لیکن یہ احمق ڈاکٹر کارگل اور اس کے ساتھی ایک سویز لڑکی کو اٹھالا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر کارگل خود ساتھ ہسپتال تک پہنچ گیا اس طرح وہ لڑکی اور ڈاکٹر کارمن لارڈ بومن کے پاس پہنچ گئے اور یقیناً اس نے ڈاکٹر کارمن پر خوفناک تشدد کر کے ساری پلیننگ معلوم کر لی ہوگی اس طرح اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وائٹ اسٹار نے معایدہ توڑ دیا ہے جنانچہ وہ کھول کر سامنے آ گیا میرے خیال میں اب تمہاری پوری طرح تسلیح ہو گئی ہوگی اور اب تم جانتی ہو کہ یہ جنگ یا تو لارڈ بومن کے خاتمہ پر ختم ہو سکتی ہے یا میرے خاتمہ پر بولو تمہیں کس کا خاتمہ منظور ہے کرنل جیروز نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا ویری سوری باس واقعی آپ سچے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میری شان ہے ساری دنیا میرا دب اس لیے کرتی ہے کہ میں کرنل جیروز کے عورت ہوں اس لیے آپ کی زندگی میری زندگی ہے اور جہاں تک لارڈ بومن کا تعلق ہے اس کا خاتمہ تو میں آسانی سے کر سکتی ہوں لیکن اس کا اغواہ ناممکن ہے فرنیا نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب بزاہت سے بات کرو بوس لارڈ بومن کا ایک خاص آدمی جیفرے میرے مٹھی میں ہے میں جس وقت چاہوں اسے صرف اشارہ کر دوں تو وہ لارڈ بومن کے سینے میں گولی اتار سکتا ہے اور وہ ایسا کر بھی سکتا ہے کیونکہ وہ لارڈ بومن کے انتہائی قریب رہتا ہے لیکن لارڈ بومن کا اغواہ اور وہ بھی اس کے اٹھے سے یہ ناممکن ہے فرنیا نے کہا اگر لارڈ بومن مر جائے تو پھر سے گروپ لازمان تر بتر ہو جائے گا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لارڈ بومن کو مار کر وہ تمہارے آدمی جیفرے اس گروپ کا سربرا بن جائے اور اس کے بعد وہ ہم سے مل جائے ہم اس کی ہر شرط منظور کر لیں گے مصرہ لیبارٹی پر بھی آسانی سے قبضہ ہو سکتا ہے اور لارڈ بومن کے پورے گروپ کا بھی خاتنہ کیا جا سکتا ہے قرنل جیروز نے مصرد بھرے لہجے میں کہا بھرگ سکتا ہے بخوش